بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر یاسر علاج ٹی وی کے ساتھ پیارے دوستو ائر ویکس کو میڈیکل ٹاوم میں سیرومن بھی کہتے ہیں یہ براؤن، اورنج، ریڈ، یلو یا گریہ قسم کا اوویکسی یعنی موم کی طرح کا مادہ ہوتا ہے جو کہ انسانوں اور جانوروں کے ائر کنال سے سیکریٹ ہوتا ہے یعنی یہ انسانوں اور جانوروں کے کان کے اندر پیدا ہونے والا ایک مادہ ہے یہ انسان کے کان کے اندر کا حصہ یعنی ائر کنال کو محفوظ رکھتا ہے یعنی کان کو اندر سے صاف اور مختلف قسم کے جراسیم یعنی بکٹیریا، وائرس، پنگس اور پانی سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اگر ویکس کی پروڈکشن اور اس کی سیکریشن حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کان کے بن ہونے کے ساتھ ساتھ اور مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ کان کا درد، کان میں گھنٹی بجنا یا شورٹ، ہیئرنگ لوز یعنی سننے میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کان کے اندر ہارش ہوتی ہے فلنس اپ ڈے ائر اور کان سے وائٹ یا یروش لیکوڈ کا احراج اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بخواہ سردرد اور کانسی بھی ہو جاتی ہے ائر ویکس کو نکالنے اور کان کو صاف کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اور میڈیسن یوز ہوتے ہیں جب تک آپ کو یا آپ کے بچے کو کسی قسم کی تکلیف یا مسئلہ نہ ہو تو کسی قسم کی علاج کی ضرورت نہیں ہے ائر ویکس کو ریموف کرنے کے لیے مارکٹ میں بہت سے اور دھ کاؤنٹر میڈیسن ایویلیبل ہے جیسے ڈی ویکس، ٹروپیکس، ویکس سول جو کہ آپ کو کسی بھی فارمیسی یا میڈیکل سٹور سے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے ڈی ویکس، ٹروپیکس یا ویکس سول یہ بچوں کے لیے آپ دو کطرے صبح شام پانچ جن کے لیے استعمال کر سکتے ہو لیکن بڑوں کے لیے تین سے پانچ کطرے تین ٹائم روزانہ پانچ دن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو کچھ مختلف قسم کے تیل، بیبی آئل، منرل آئل، گلیسرین وغیرہ کے کطرے بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ بھی آپ تین سے پانچ کطرے روزانہ بچوں کے لیے دو دفعہ اور بڑوں کے لیے تین دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہو میڈیسن کے علاوہ ڈاکٹرز ایر ویکس کو صاف کرنے کے لیے بورٹ سے طریقے استعمال کرتے ہیں جیسے کیورٹ یہ ایک چوٹا سا سپون یعنی چمچے کی طرح ہوتا ہے اس سے بھی ڈاکٹر ویکس نکالتے ہیں ڈاکٹر گرم پانی یا نارمل سیلائن بغیرہ سے بھی آپ کے کان کو فلش کرتے ہیں اور ویکس کو نکالتے ہیں ڈاکٹر ویکس نکالنے کے لیے سکشن مشین بھی استعمال کرتے ہیں ائر کینڈلن کے ذریعے بھی ویکس ریموو کیا جاتا ہے لیکن یہ خطرناک ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے آخر میں ٹیک ہوں میسیج ہمیشہ نہانے کے بعد واشنگ کلوت یا ٹولیا سے اچھی طرح اپنے کانوں کو خوش کرنا چاہیے کان سے ویکس کو ریموو کرنے کے لیے کبھی بھی کارٹن برڈز کارٹن سواپ یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائف اور سبسکرائب کیجئے آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال لیتے ہیں اللہ حافظ amas کس اب سارا خل سارا خال واقع با